یہ غریب کہانی ہے ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انبیلیویبل کہ ایک سڑکار لیڈی بنی ہوئی ہے وہ پھر بن جاتی ہے وہ پھر بن جاتی ہے پیسے ریلیز ہو جاتے ہیں چاہی صاحب یہ خبر آپ کیا سنا رہے ہیں یہ اور پھر آہاں اب یہ بتائیں یہ منڈی موہشیاں کا کیا سلسلہ ہے منڈی موہشیاں کا ایک یہاں کھے سے نام شروع ہوتا ہے یعنی برادری کا ان کے ایم این ایم پی ایز ہے ایک ایم این ای صاحب جو ہے بہت قریب ہے حکمران خاندان کے ابھی حالی میں جب نیاز بیک ٹھوکر نیب کے دفتر پر حملے کا پروگرم پاننا تھا تو ان کے ڈیرے پر لوگوں کو جمع کیا جا رہا تھا جس کے مقابلے رینجز کو بلایا گیا تھا ان کو چھتیس زلوں کا یہ جو بکریوں کی بکریوں کی مطلب ہے بینسوں کی گائے جو زبا کرنے کے لیے یا مال بیچنے کے لیے آتا ہے منڈیوں میں تمام کا انتظام و انسلام اور ٹھیکا ایک ہی پارٹی کے پاس ہے چار سو ارب یعنی چار بلین ڈالر دا سلانہ پیسہ کٹھا کیتا جاندہ ہے جڑا درجہ بدرجہ کوئی شوہ آپ کو اور آخرین باقی ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ خوراک شیر صاحب چار سو ارب او بائی گارڈ یار وہ کہتے ہیں بندہ آتا ہے ایکسپائٹ وہ کہتے ہیں میں یہاں آتا ہوں اور ان کو بلاگ بٹھا لیں اچھا یہ جو آپ کا سورس ہے ہاں ہاں سورس نہیں بڑا پرامینٹ پالٹی چلے اچھا اچھا تو وہ کہتا ہے یہ ہو رہا ہے الزام کیا ان کی کیا دشمنی ہے وہ بات کر رہے ہیں یعنی حد ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے گوشت اسریح بینگا چوئی صاحب یہاں پر اتنا مٹن تو خواہ نہیں نہیں اس کا مقصد وہ پیسہ ہوتا ہے کہ یعنی لوگوں سے لیا جاتا ہے نا جو جانور لے کے آتے بیچنے کے لیے سارے پاکستان میں یا پنجاب پنجاب میں وہ ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کو کھانا دینا ہے چارہ آپ کی پہہ سفائی کرنی ہے اس طرح کی چیزیں سفائی کرنی ہے اور پانی صاف دینا ہے جانوروں کو بیمار ہونے سے بچانی ہے یہ فسیلٹیز دینی ہے تین وہ بھی الٹا ان لوگوں کو اور چارج کرتے ہیں اور ظاہر ہے وہ پھر جب وہ بیچتے ہوں گے تو اسی پسی میں اس کی کاسٹ بڑھ ڈال لیتے ہوں گے اور وہ عوام کو مہنگا ملتا ہے کوئی کیا کیا ہم کرے ایک دن جو عید کا ہوتا ہے نا چار بلین کی انکم کٹھی ہوتی ہے بائی گاڈ آپ کہہ رہے نا کس طرح ہو گیا تین سو پینسٹ دن کا جو ہے وہ تو علیہ دا نا اچھا چوئی صاحب